کسان ایک تا جنداباد بھارت ماتاگی جے لوگتنطر جنداباد جے جوان جے کسان دوستو آجادی کے بعد سے لے کر اب تک یہ جو کسان اندولن ہے وہ اب تک کا سب سے بڑا اندولن ہے اس اندولن نے جو ہے لوگتنطر کی اصل پریباشہ آپ کو سمجھائیے کہ گلت کو سین نہ کریں اور سپسٹ بھی کیا ہے کہ لوگتنطر کے اندر جو دیش ہے وہ جنتہ کا ہوتا ہے نہ کی جو ہے نیتاؤں کا یہ بڑے ستر کا اندولن ہے شڑی انتر کے تحت اس کو نکام کرنے کے بھی پریاس ہوں گے کچھ ایسا ماجک تتو کچھ ایسی گھٹناوں کو بھی انجام دے سکتے ہیں جس میں اندولن کاریوں کی جو اچھا بھی خراب ہو پر آپ سمجھ بنائے رکھیں سچیت رہیں اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ کسانوں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا بھی وہ ایسا کے پوجاری ہیں ہاتھ جوڑ کے اپنی مانگیں بنوائیں گے اور ان کی مانگیں واجب ہیں یا تو ہماری مانگیں ماننا ہو یا پھر ہمارے گولی ماننا ہو اس سے اوپر ایک اندولن کاری کیا کہے گا تو وہ ہنسا کسی بھی آلات میں نہیں ہوں گے وہ ایسا کے پوجاری ہیں ان کی مانگیں جائج ہیں اور یہ کسان نہیں کہہ رہے اکیلا یہ جو ہے خود سرکار کہہ رہی ہے بھی کسان جائے جو میں آپ کو بتایتا ہوں دو آزار چار میں جو ہے سوامی ناثن آئیوک کا جو ہے گھٹن کیا گیا تھا سرکار دوارہ کندر سرکار دوارہ انہوں نے دو سال کی جو ہے پوری ریسرچ کے بعد میں سرکار کو جو ہے دو آزار چھے میں ریپورٹس ہو گئی تھی اس میں جو ہے بورے حالاتوں کو سپس دکھایا گیا تھا کسان کے حالات بہت بورے ہیں ویشیج دیان دینے کی آوشتہ ہے اس سمیں کنگریس راز تھا کنگریس نے بھی جو ہے ان شفارشوں کو آئیوکی شفارشوں کو جو ہے کنسرم نہیں کیا نہ موجودہ سرکار نے کیا اب آگے مسئلہ آ گیا جو ہے یہ اب نیجی کرن کا جو ہے ٹھیک ہے تو اس نیجی کرن کے اندر definitely کورپوریٹس کو فائدہ دیا جا رہا ہے جو سراسر گلت ہے ٹھیک ہے کوئی باری کمپنی ویدیشی کمپنی جو ہے کریشی شیطر میں نہ آئے کوئی بھی بڑا کورپوریٹ کریشی شیطر میں نہ آئے اگر وہ آگے تو جو ہے سیدھے طور کے اوپر جو ہے یہ کریشی آداری تارتی ویوستہ ہے کسانوں کو سیدھا نقصان ہوگا اور جنتہ کو بھی اتنا نقصان ہوگا کیونکہ اناز اور دال اور سبجیاں سب مہنگی ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب کسان مانگ کر رہے ہیں جی ایم ایس پی ریٹن میں دو ٹھیک ہے اب گھنٹا گاڑ ہی دیا ہے آپ جو ہے دلی میں بیٹھے ہیں پورا جو ہے 65% سماد ایک کسان ورگ جو ہے ایک ساتھ ایک جو ٹھو چکا ہے تو کوئی بھی ایسی کمینہ چھوڑیں گی دوبارہ اندونن کی آوشکتہ ہو ایم ایس پی بھی ریٹن میں چھئے کبھی کورپریٹ اس میں نہ آئے بیچ میں کورپریٹس کو دور رکھا جائے آپ کی یہ بھی مانگ ہو آپ کی مانگ یہ بھی ہونی چھئے یہ بھی جو ہے جس طرح ویتن آئیوگ ہے سرکاری کرمچاریوں کے لیے اس پرکار سے کسان آئیوگ بھی بنے مہنگائی در کو دیکھتے ہوئے ہر سال دو سال کے اندر جو ہے ایم ایس پی پرائزنگ میں جو ہے وریڈی کی جائے ٹھیک ہے اور اس آئیوگ کے اندر سرکار کے جو ہے تیس پرتیشت بندے ہو اور جو ہے یہ جتنے بھی سنگتن ہیں کسان سنگتن ہیں ان کے نمائندے جو ہے وہ ستر پرسنٹ ہونے چھئے اگلی مانگ آپ کی کیا ہے اب جو ہے دکاندار ہیں آڑتی ہیں ٹھیک ہے مان لیا وہ ہمارے سیوگ کے لیے ہیں پر جو ہے جہاں آج مہنگائی جو ہے اس تم ستر کے اوپر ہے تو اس میں آپ کی ایک وشیش مانگ جو ہے ہماری وشیش مانگ یہ ہونی چھئے بھی ہر تشہیل ستر کے اوپر جو ہے خات بیج اور پیسٹی سائیڈ کے جو ہیں ڈپو کو لے جائیں کسانوں کے لیے اور اس میں جو ہے فیکٹری ریٹ کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے پروڈیکٹ ملے خات بیج پیسٹی سائیڈز وغیرہ ٹھیک ہے فیکٹری ریٹ پہ ہوگا تو آپ یہ دیکھیں گے دکانداری کے اندر جو سمپلی کیا ہے آڑتی کے مادم سے آپ لیتے ہیں تو سو پرتیشت وہ منافع رکھتے ہیں ایک تو یہ کوسٹ کٹنگ ہماری وہاں ہوگی دوسرا کیا ہے بیاض در کیا رہتی ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں بھی آڑتی کتنا بیاض لگاتا ہے اس کے اندر تو اس میں سرکار کو یہ بھی جو ہے ہر جگہ جو ہے ہر تشکیل کے اندر یہ ڈپو کھولے جائیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر فیکٹری ریٹ کے اوپر جو ہے یہ پروڈیکٹ دیا جائے اور اس ڈپو میں جو ہے اگر کوئی کسان موقع پر پیسہ نہیں دے پاتا تو ان کے جو ہے کسان کا اکاؤنٹ لنک ڈونا چاہیے جس میں جو ہے ان کے اس پسل پوری ہونے کے بعد پسل بیچنے کے بعد وہ پی کرے کسان تو اس میں نیونتم بیاض در لگی ٹھیک ہے اور اگلا جو ہے اس کے اندر جو مین جو چیز ہم کہنا چاہیں گے بھی کچھ ایک سیلیبریٹیز ہیں کچھ ایک ایکٹر ایکٹریسز ہیں جو کچھ ایک سٹیٹمنٹس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ جو ہیں اب کنگنا جی کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی تھی کنگنا جی آپ ایک چیز دیکھی آپ ایک جو ہے کوئی بھی فلم سائن کرتی ہیں تو اس کا کروڑ لیتی ہیں دو کروڑ تین کروڑ ہمیں نہیں پتا پر آپ ایڈوانس میں لیتے ہیں اس کا آپ کی طبیعت خراب ہے آپ بیزی ہیں تو آپ ڈیٹ بھی نہیں دیتے پروڈیوسر کو ٹھیک ہے پہلے پیمنٹ اور جو ہے فلم پتا چلا چھے منہ میں جو پوری کرنی تھی وہ آٹھ منہ میں پوری کیا آپ نے اب آپ جو ہے جس کو چیلنج کر رہے ہیں وہ ریل ایروز ہیں جوان اور کسان جو ہے جنتہ کا ریل ایروز امیشہ تھا ہے اور رہے گا ٹھیک ہے تو جنتہ آپ کی بات میں نہیں آئے گی اور کسان کر کیا رہا ہے آپ کی طرح موجنی ہے کسان کی ٹھیک ہے کسان تو پہلے بیجائی کرے گا سنچائی کرے گا کٹائی کرے گا ٹھیک ہے آپ کی طرح اگر وہ کبھی بیمار ہے تو وہ یوں نہیں بھی کھیت میں نہ جانا پڑے اگر پانی کا وار ہے تو وہ بیمار ہے تو ایک اینہ سین کی گوڑی لے کے وہ کھیت میں پانی لگانے بھی جائے گا بچارہ بخار کے اندر بھی جانا پڑتا ہے اور لاسٹ میں اس کو ساری محنت کرے بعد میں پیسہ نہیں ملتا ٹھیک ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے یہ تو انیائی ہے ٹھیک ہے تو کسانوں کے آپ پکش میں آئیے آپ کے پریوار میں جتنے بندے ہیں دوسرے میں میں مانتا ہوں بھی 60% آپ کے پریوار میں بھی ایسے ہوں گے رشتے داری کے اندر جو کھیتی سے جڑے ہوں گے ایک بار ان سے فیڈ بیک لیجئے سٹیٹمنٹ کرنا بڑا ایزی ہوتا ہے ہاں کسانوں سے اوپر آپ کی چھوی ہو جائے یہ چیز possible نہیں ہے اور دوسرا اصل کہہ جائے جوان جائے کسان بھی کیوں نارہ دیا جاتا ہے کیونکہ 90% جو آرمی پرسنس ہیں وہ کسان فیملیز سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ نیشنل ایروز ہیں ان کو آپ کبھی چیلنج نہیں کر سکتے جی آپ ہزار فلم میں جو ایٹ دے دیں گی تو بھی ان سے اوپر کی چھوی آپ نہیں بنا پائیں گی اور ایک ہمارے سکھ دوسرا کیا ہے جتنے بھی بھائی ہیں فل آن سپورٹ میں آئی شوشل میڈیا کے اوپر فل آن سپورٹ فارمرز کی کی تھی ان کے حالات واقعی میں بہت ناجک ہیں اگر کسی کے پھر بھی سوال ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کسی بھی ایک گاؤں میں جائیے دو دو اکڑ تین تین اکڑ ان کے جمین آتی ہے سالانہ پچا آر ساٹ ہزار رپے کمائی کے اندر کیا کیا نہیں کرنا پڑتا کسان کو بچے بھی بڑھانے بچوں کی شادیہ بھی کرنی ہے کرشی لون ہوتے ہیں بیاد بھی دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے کسانوں کو آپ سپورٹ کیجئے انہی جی آتوں میں جو ہے یہ سیٹ اپ نہ جائیں سب کچھ مہنگا ہو جائے گا نہ کسان کے ہاتھ میں کچھ ہوگا کرنے کے لیے نہ جنتہ کے ہاتھ میں کچھ ہوگا تو ہم سب مل کر آؤ کسانوں کا سیوگ کریں ان کو سپورٹ کریں کوئی بھی گلت اپوا نہ فیل نے دیں فل ہم سب کو آگ آنا ہوگا وہ ہمارے نیشنل ویروز ہیں جائے جوان جائے کسان جائے لوگ تنتر بھارت مات آگ جائے دنیا دنیا بھارت